بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مرکو راہ کلک کرنے کے لئے ٹھنس ویڈیو کیسے اس ویڈیو جاہاں ویڈیو عائلہ ہم کیسے کرتے ہیں ہمارے پاس کائن ماسٹر جا ہم کائن ماسٹر کو اپن کریں گے تو یہاں پر ایک بڑا سا سرکل ہے اس کو ہم نے کلک کرنا ہے اس کو کلک کریں گے تو ہمارے پاس ریشو آجائے گی اگر آپ نے یوٹیو کے لئے ویڈیو بنانی ہے تو آپ نے سکسٹین بائی نائن رکھنا ہے اگر آپ نے فیس بک کے لیے ویڈیو بنانی ہے تب آپ ون بائی ون رکھ سکتے ہیں اگر آپ نے انسٹرگرام یا کوئی سٹوری لگانی ہے تو آپ نائنٹین بائی سکسٹین کی ویڈیو بنا سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے پہلے پہلے اپشن کلک کرنا ہے اس کا ایڈیٹنگ کا مین انٹر فیس ہمارے پاس سامنے آ جائے گا اور یہاں پہ ہمارے پاس اوپر میڈیا لکھا ہوا ہے تو اس کو ہم کلک کریں گے میڈیا کو جیسے ہم میڈیا کو کلک کریں گے تو ہمارے پاس ہماری فائلز آ جائیں گی جو کہ ہماری ڈیوائس میں موجود ہیں ان کو ہم نے ایمپورٹ کرنا ہے جیسے ہم فائلز دیکھیں گے اور ان کو ایمپورٹ کریں گے تو ہم ایک فولڈر سیلیکٹ کریں گے اپنا جیسے ہم فولڈر سیلیکٹ کرتے ہیں آپ کے سامنے ہیں تو ہم کوئی نہ کوئی ایک ویڈیو کو کلک کر دیتے ہیں جیسے کہ یہ میری ویڈیو ہے تو اس کو ماں کلک کرتا ہوں اور اوکی کرتا ہوں تو یہ جیسے کہ میرا ملو لب رجیکٹ ہے یہ میں Flower someone soft不好意思 سٹارٹ کر رہا ہوں تو اس میں میں نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے اس کو میں نے اپ changse Brennan دیکھنا ہے کہ میرا کون سا پار بک Le snack from pain Li Cut کرنا ہے کون سا پار ماں نے رہنے دینا تو جیسے جس میں اس کو آپ کو دیکھنے کے لئے کلک کرتا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میری سریکی ویڈیو ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اگر فرز کیا یہاں تک میرا اپنی پارٹ خراب آ گیا ہے اور میں اس کو کٹ کرنا چاہ رہا ہوں تو جس میں اس جو نیچے بار ہے ویڈیو کا اس کو کلک کروں گا کلک کرتا ہی کینچی والا آفشن کا نشان ہے اس کو میں کلک کروں گا اگر آپ نے اپنے لیفٹ سائیڈ پہ کلک کرناとے اگر آپ نے کلک کرنا ایک سائیڈ پہ تو آپ نے یہ personagem نہیں یہ کٹ ہو گیا اگر آپ سوچتے ہیں کہ آپ نے جو آپ اس لکھانو بalls کیا ہے وہ اقلت ہو گیا ہے آپ نے مطلب ہے کہ گوبارہ اس کو پیچھ پیچھے اللہ جو پراؤسس چال رہا تھا وہ دوبارہ لانا جانتا ہیں تو یہ اوپر اوپر یہ سرکل نوہ ایرو کا نشان ہے تو اس کو اپنے کلک کرنا ہے جیسے آپ کے پہلے ویڈیو تھی وہ ویسے کی ویسی آ جائے گی تو اس کے بعد اگر آپ اس کو رائٹ سائٹ پہ کٹ کرنا چاہتے ہیں تو رائٹ سائٹ پہ کلک کریں گے اور اس کے علاوہ اگر آپ نے اس ویڈیو کو دو پارٹس میں کنوٹ کرنا ہے تو آپ نے کہیں بھی جا کے اس کو تیسرے نمبر والے اپشن پہ کلک کریں گے تو یہ تو تھا آپ کے لئے کٹ کرنے کا اور ایک اور بھی اس میں پروسس ہے وہ یہ ہے اپشن ہے کہ آپ جو ویڈیو کی فریم چل رہی ہوتی ہے اس کو آپ فریز کر سکتے ہیں مطلب یہ ہے کہ آپ نے اگر لاس ویڈ اپشن کو کلک کیا ہے تو آپ پاس ایک ایمیج کیپچر ہو جائے گی جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں اب دیکھیں آپ جیسی میں جس ٹائم میں ویڈیو شوٹ کر رہا تھا یہ جو پارٹ کیا میں نے فریز کیا ہے وہ ویسے کوئی ویسے اس نے پکچر لے لیا ہے اور اس پارٹ میں میں کچھ ایڈیو کرنا چاہوں کچھ لکھنا چاہوں سب کچھ کرنا چاہوں کر سکتا ہوں تو لکھنے کے لیے وہ ہمارے پاس ایک اور اپشن ہے جس کو ہم بھی ڈسکرس کریں گے تو اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک فریم بن گی ہے جس کو ہم دوبارہ سے ریسٹ کر لیتے ہیں اور میرے خیال میں آپ کو جو کٹ کرنے والے اپشن ہیں وہ چار سمجھ آگئے ہوں گے اس کے بعد ہم اس ویڈیو پہ کلک کرتے ہیں اور باقی اپشن دیکھتے ہیں باقی کیا اپشن ہے دوسرے نمبر پہ اپشن ہے ہمارے پاس زوم کرنے والا جو ہمیں ویڈیو کا کوئی پارٹ سیلیکٹ کرنا ہو جیسے کہ میں یہ پارٹ سیلیکٹ کر رہا ہوں سٹارٹ میں اور یہ انڈ والا پارٹ تو یہاں پہ میں ایسے کر دیتا ہوں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو تین منٹ تین سیکنڈ کی ویڈیو ہے اس میں ایک ویرییشن نظر آئے گی جو کہ آپ اپسر کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جیسے ویڈیو پلے ہو رہی ہے اس کی شیپ میں اس کی سکرین کی مطلب ہے کہ جہاں پہ ویڈیو پلے ہو رہی ہے اس میں تھوڑا فرق نظر آ رہا ہے آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ پاکی ویڈیو میں تھوڑی سی چینمنٹ آ رہے ہیں ان بھی کر سکتے ہیں زوم آور دکھا سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویچر کو بہت زیادہ جگہوں پہ ہم بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ اگر ہمارے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو کہ جہاں پہ کچھ لکھا ہوا ہے تو ہم اس کو ایسے کریں گے کہ ہم اس کو زوم کر کے یہاں پہ اوپر کر لیں گے یہ جیسے اوپر ہو گیا فضل کیا ہم نے اگر اپنی پوری تصویر دکھانی ہے ویڈیو میں تو یہ تو ویڈیو میں بول رہا ہوں اگر کوئی آپ کے پاس پیج ہے اس کو آپ کیپچر کر لیتے ہیں اور چلانا چاہ رہے ہیں تو آپ نے اس آپشن میں جانا ہے پین اینڈ زوم میں اور پین اینڈ زوم میں جا کے آپ نے یہاں پہ اوپر والے آپشن جو اوپر والا ہے مطلب کہ فرنٹ پہ اور جو سٹارٹ والا ہے اس پہ آپ نے سٹارٹ فریم میں یہ سلیکٹ کر لینا ہے اور جو اینڈ فریم ہوگی آپ کی اس میں جا کے آپ نے نیچے والا ہی سا سلیکٹ کر لینا ہے جیسے آپ یہ نیچے والا ہی سا سلیکٹ کریں گے تو آپ کو تھوڑی سی چینجنگ نظر آئے گی اور وہ چینجنگ کیا ہوگی وہ آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں جیسے جب میں ویڈیو پلائی کر رہا ہوں آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ تھوڑی سی چینجنگ آپ کو نظر آ رہی ہے اور یہ موسٹلی اس وقت یوز کرتے ہیں جب ہم نے کسی پیج کو کیپچر کیا ہو کسی پیج میں جیسے بڑے بڑے پیج ہوتے ہیں اس میں لکھا ہوتا ہے اور اس کو ہم نے ڈسپلی کرنا ہو تو اس طریقے سے ہم ڈسپلی کر سکتے ہیں تو اس میں دوسرا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس ویڈیو پہ کلیک کرنا ہے اور اس میں جا کے ہم اس کو اگر کوئی پارٹ ہم نے تلٹ کیا اور ہم چاہتے ہیں کہ پوری ویڈیو میں ایسا ہی پارٹ رہے تو ہم اس کو جو ایکول والا نشان ہے اس پہ ہم کلیک کریں گے تو یہ بلکل ایکول ہی رہے گا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کیسے ہی میں ویڈیو کو کلیک کرتا ہوں کہ بلکل وہی فریم چل رہی ہے شروع سے لے کے اینڈ تک تو یہ دو فیچر بہت ہی اہم ہیں آپ کے لئے اور دوسرا تیسرا جو فیچر ہے وہ اس کا وائس کا ہے اس کی آرڈیو کا ہے آرڈیو کو آپ اوپر نیچے بڑھا اور کام کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے اس طرف نہیں جانا کیونکہ اگر آپ اس طرف چلے گئے تو کبھی کبھی میوزک میں یا کبھی کبھی آواز میں آپ کی تھوڑی سی ڈیسٹربینس ہو سکتی ہے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے بارے میں ایکسپلین کروں تو آپ کمنٹ میں ضرور بتائیں تاکہ میں اس کو مزید ایکسپلین کر کے آپ کو بتا سکوں تو آڈیو فیچر میں آپ دوسرا جو اہم فیچر ہے وہ ہے اس کا میوٹ کرنے کا یہاں پہ آپ کلک کر کے اس کو ٹرٹل میوٹ کر سکتے ہیں آپ کو یہ دیچے کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو آپ اوکے کر لیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں جتنے بھی بول رہا ہوں لیکن میری آواز نہیں آرہی اب میں دوبارہ آپ کو انمیوٹ کر کے دکھاتا ہوں تو آپ اپسرپ کریں گے کہ میری آواز آرہی ہوگی یہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ میں نے جیسی اس کو انمیوٹ کیا ہے اب آواز آرہی ہے اب میں اس کو میوٹ کرتا ہوں چاہے والیم دو پرسنٹ بھی کیوں نہ ہو پھر بھی اس کی آواز نہیں آتی کیونکہ ہم نے اس کو میوٹ کیا ہوا ہے تو میوٹ کرتا ہوں کہ یہ تین فیچر آپ کو سمجھ آگے ہوں گے ہم چوتھے فیچر کی طرف چلتے ہیں جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ فیچر ہے اس کا وہ ہے ہمارا سپیڈ کا سپیڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مینیمم جو سلو سپیڈ کہہ سکتے ہیں وہ ہم کہہ سکتے ہیں ون بی فور ٹرینٹی فائل پوائنٹ ٹرینٹی فائل پوائنٹ ٹرینٹ ٹوائل ایکس تک ہم اس کو سلو کر سکتے ہیں کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری تین ٹرین میں تین سیکنڈ کی ویڈیو تھی اب وہ بارہ منٹ اور بارہ منٹ کی ویڈیو بن چکی ہے تو اٹوماتکلی ختم ہولا ہی تو آپ نے اگر اس کو فوراً ناروال پہ کرنا ہے تو آپ نے میں ایکس دورک فراناکس پہ چلا جائے گا اگر آپ نے اس کو چار گونوں مزید فاسٹ کرنا چاہتے ہیں جی چار لائکس تک فاسٹ ہو سکتا ہے سو لائکس تک فاسٹ ہونے کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس آہ گیارہ سیکنڈ کی ویڈیو بند کی ہے اب ہم اس کے آڈیو کو میوٹ کرتے ہیں اور اس کو چلاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ویڈیو کیسی ہے تو اب دیکھ سکتے کہ کتنی فاسٹ ویڈیو چل رہی ہے اور یہ جس لائک ٹائم لیپس یوز ہو رہی ہے ویڈیو تو اس کے بعد ہم اس کو نارمل کرتے ہیں نارمل کرنے کے بعد اگر ہم اپنی طرف سے کوئی وائس اس میں ایڈ کرنا چاہیں تو ہمارے پاس یہ نیچے وائس والا آپشن ہے اس کو ہم کلک کریں گے تو ہم اس کے اس کے ساتھ ہم جیسے سٹارٹ کریں گے ہماری وائس آہ ایڈ ہونے شروع ہو جائے گی اس کو پھر سٹاپ کر دیں گے تو وہ یہاں سے ہم اپنی وائس بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کا اور ایک فیچر ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ہم آڈیو ایڈ کر سکتے ہیں آپ اپنے فون میں آہ نون کاپی رائٹ آہ میوزک بھی ایڈ بھی ریکھ سکتے ہیں جو کہ آپ ادھر جوز کر سکتے ہیں جیس میں سے میرے پاس کچھ یہاں پہ پڑے بھی ہیں اور میں کچھ لانا چاہوں گا جو کہ آپ کو شاید ابھی آواز آہ نہ آ رہی ہو کیونکہ یہ میں نے ہیڈ فون لگایا ہوئے تو یہ آپ کو نون کاپی رائٹ میوزک اس کے علاوہ فولڈر بھی نہ سکتے ہیں اور یہاں اس جہاں اس کے اپنے بھی سوفٹ ویئر موجود ہیں وہ آپ وہاں سے بھی عمل لبائے گا سوفٹ ویئر کے اپنے بھی انسین موجود ہیں وہاں سے بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں لیئر میں میں آپ کو جس ٹیمپلی بتاؤں گا اور اس کے ایک ایک لیئر کا مزید ایکسپلین آہ آپ کو بعد میں کھول ہو گا تو لیئر میں آپ آہ کافی کچھ ایڈ کا سکتے ہیں کافی ایفیکٹ ڈال سکتے ہیں کافی کچھ لکھ سکتے ہیں اور کافی آور لیز ہیں تو لیئر میں جو سب سے بڑی چیز ہے ہمارے پاس آہ آہ ٹیکس ہے جو کہ ہم نے اگر آپ کی اٹیچنگ پر پس کے لیے آپ اپنا چینلی یوز کر رہے ہے تو لیئر میں آپ ٹیچنگ کے لیے اس میں ٹیکس ایک ہوتے جیسے کہ میں یہ سٹارٹ میں لکھ رہا ہوں السلام علیکم جیسے میں نے اسلام علیکم لکھا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آگے اس کو میں گمارک کہیں بھی اور لے جا لے جا سکتا ہوں اور یہ اس کو میں چھوٹا بڑا بید کا سکتا ہوں جیسی میں نے اسلام علیکم لکھا تو اس کے بعد جو اس کا اہم اور فیچر ہے وہ یہ ہے کہ اس کو آپ کو دیوریشن بڑھا سکتے ہیں کم کر سکتے ہیں اس کو آپ مو بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ پکڑ کے آپ ادھر جائیں گے جہاں پہ بھی رکھیں گے یہ وہاں تک مو ہو سکتی ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس جو اہم فیچر ہے اس لیئر کا اور اس ٹیکسٹ کا وہ یہ ہے کہ اس کا ان انیمیشن اس میں ہم نے انیمیشن ڈال لیا جس کا ایفیکٹ میں آپ کو بھی کچھ دے تک بتاتا ہوں آہ ان انیمیشن میں ہم نے ہمیں ملتے ہیں فیڈ پوپ اپ اور یہ کافی کافی ہے آپ لوگ اس کو چک کر سکتے ہیں آہ ہم نے ایک سلیکٹ کر لیا فیڈ کا اور آؤٹ میں انیمیشن میں جیسے کہ ہمارے پاس یہاں پہ اوپر والی سائیڈ پہ ہے تو ہم اس کو رائٹ کلک کر دیتے ہیں تاکہ ویڈیو کی پوزیشن کے مطابق اس میں ہمارے پاس انیمیشن آئے تو ہم آہ اس کو رائٹ رائٹ بھی کر سکتے آپ بھی کر سکتے ہیں تو رائٹ میرے خیال میں اچھا رہے گا تو یہاں پہ ہم نے رائٹ کر دیا جیسے ہی ہم اس کو آپ بلک کریں گے تو ہمارے پاس آپ دیکھ رہے ہیں کہ فیڈ کے ساتھ مطلب کہ دھیمہ دھیمہ ایک جو ٹیکسٹ ہے وہ آگیا ہے اور لاسٹ میں ہمارے پاس آہ جو اس کا انیمیشن تھا وہ اب اس کا سلائٹ رائٹ ہو گیا ہے تو اس آہ انیمیشن میں ہم ڈیوریشن کی بھی چینجن کر سکتے ہیں جو کہ اس کو مزید اچھا آہ بناتا ہے اور آہ اس میں ہم آؤٹ آؤٹ میں بھی ہم اس کی ڈیوریشن کو چینج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ٹیکسٹ میں ایک اور فیچر ہے جب بھی ہم کوئی ٹیکسٹ ایڈ کرتے ہیں جس کہ میں لکھ رہا ہوں یہاں پہ آہ ویلکم ویل سی ویلکم تو اوکی کر رہا ہوں تو یہاں پہ جو ہمارے پاس فونٹ آیا ہوا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک نارمل سا فونٹ ہے تو ہم اس کو فونٹ کو چینج کر سکتے ہیں یہاں پہ اس کا کلر بھی چینج کر سکتے ہیں اس کا نیچے جو ڈیوریشن ہے اس کو کٹ بھی کر سکتے ہیں بیسے بھی مینولی ہم یہاں پہ ڈرائیگ آؤٹ اور ڈرائیگن کر کے اس کو ہم اس کے ڈیوریشن کو چینج کر سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ ہم آہ یہاں پہ جو ایک اینچی کا نشان ہے یہاں پہ ہمارے پاس آہ یہاں پہ جو ایک ایڈیشنل فیچر آتا ہے وہ یہ ہے کہ سپلیٹ ایڈ پلی ہیڈ ہم اس کو دو حصوں میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو اس کا فونٹ والا فیچر ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ہم یہاں پہ جہاں پہ لکھا ہوا ہے ڈبل اے یہاں پہ ہم کلک کریں کہ یہاں پہ اس کے ڈیفرنٹ فونٹس آگئے ہیں اور یہ جو اس کے بیلٹ ان فونٹس ہیں کچھ اور کچھ اس کے فونٹس ہیں وہ کام کرے ہیں کام کرتے ہیں مطلب ہے کہ اگر آپ کے پاس سمارٹ فون ہے اور اس میں اپنے اپنے طرف سے کوئی فونٹ لگائے ہوا ہے تو اس کو آپ ڈیسیبل کر دیں جو اس کا نیچرل ہوئی رہنے تھے تو اس میں آہ میں آپ کو فونٹس دکھاتا ہوں جیسے کہ ہمیں پاس یہ آہ ڈانسنگ سکرپٹ سکرپٹ بولڈ ہے اس کو میں کلک کرتا ہوں اور ہمیں پاس دیکھو فونٹ چینج ہو گیا ہے اس کے علاوہ ہم فونٹس ڈاؤنوڈ بھی کر سکتے ہیں ٹک والے نشان کے ساتھ سٹور والا نشان میں یہاں پہ ہم پلک کریں گے تو یہاں پہ جا کے ہم آہ ڈیسرنٹ فونٹس ڈاؤنوڈ کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے ہینڈ ڈیٹن اور آہ سینس سیرف یہ رکھا ہوئے اس میں جو مجھے اچھا فونٹ لگتا ہے وہ آہ یہ تھارڈ لاسٹ اور اس سے اوپر والا ہے اس سے اوپر والا ہے جو کہ میں اس کو پیٹیا ریگولر پہ کرتا ہوں جیسے میں اس کو دیکھ رہے ہیں اس کے ٹھونٹ میں چینینگ آگئی ہے فونٹ میں ایک اور بھی چیز ہے اس کا شیڈو شیڈو آپ آف کر سکتے ہیں آپ کو دیکھ رہے ہیں شیڈو آپ کرنے سے اس میں چینینگ آگئی ہے اس کو گلو بھی کر سکتے ہیں گلو میں آپ دارک رکھ سکتے ہیں اس کو اس کی فلکہ دینی ہے اس کو کلر کو ڈارڈ رکھ رہا ہے تو آپ کو یہ اچھا ایفیکٹ دے گا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا جو دا رہا ہے وہ غلق 밤 ہے میں ایسا فیل ہوا رہا ہے کہ اس کے 1 دکھل کوئی مغلب ہےھیک دارک فلیس آگئی ہے اس کے علاوہ اس کا آوٹلائن ہے آوٹلائن میں ہاں اور اس کو بھی آئٹ کر سکتے ہم بیک گراؤنڈ بھی آئٹ کر سکتے ہیں بیک گراؤنڈ خول بھی ایڈ کر سکتے ہیں جیسے جیسے ہمیں جیسے چیز اچھی لگی گی پس ہم اس کو ایڈ کر سکتے ہیں جو جو لاسٹ اپشن ہے وہ ہے بیننگ کا بیننگ میں ہم اس کے اولے اولے سے مرادی ہے کہ جہاں پہ بھی ہم اس کو پلیس کریں گے جو پیچھے والی اس کو میں جو چیز ہے اگر وہ اس ٹون کے حساب سے صحیح ہے تو یہ پیچھے والے جو بیک گراؤنڈ ہے اس میں کچھ کچھ چیزیں جو کٹ دے گا ملٹیپلائی یہ اس کو بالکل اس کا جو کلر ہے وہ بالکل شفاف ہو گیا ہے اور بیک گراؤنڈ ہمیں فل نزل آ رہا ہے سکرین جیسے جیسے آپ کو اس میں آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں اچھے لگے فیچر آپ لوگ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کا جو دوسرا فیچر ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ اس کو آپ دوبارہ بھی ری رائٹ کر سکتے ہیں ٹیک والی نیشن کے ساتھ جو کی بورڈ کا نیشن ہے یہاں پہ کلک کر کے آپ اس کو مزید ری رائٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ اس کی اپسٹی ہے اس کو آپ کو مدہم تیز کر سکتے ہیں جیسے آپ کو اچھا لگتا ہے تو اس کے علاوہ آپ اس کی ایک اور چیز روٹیٹ بھی کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بالکل روٹیٹ ہو گیا ہے یہ اوپر نیچے ایسے روٹیٹ کر سکتے ہیں میررر ویڈاوڈ میررر جیسے بھی آپ کو اچھا لگتا ہے آپ کر سکتے ہیں تو اس کے علاوہ ہمارے پاس جو اس کا فیچر ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے پاس تقریباً لاسٹ فیچر بچا ہوا ہے وہ ہے اس کا لی آؤٹ اس کو بدلہ بھی کہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں میں اس پہ کلک کر رہا ہوں یہ تھوڑا سا موو کر رہا ہے تھوڑا سمبو کر رہا ہے یہ اس کے حساب سے یہ لی آؤٹ کو چینج کرتا ہے کہ اس کے جو ایک احاطہ ہے اس میں اس کو کہاں پہ رکھنا ہے جس کہ اگر میں اس کا بیگ انیبل کرتا ہوں تب آپ شاید واضح نظر آ جائے اب میں اس کا لی آؤٹ جو کی روٹیٹ میررر سے نیچے والا آپشن ہے اس پہ میں کلک کر رہا ہوں تو آپ نوٹ کریں گے کہ اس کا تھوڑا سا لی آؤٹ چینج ہوگا اس کی پلیس چینج ہوگی تو یہ فیچر ایسے کام کرتا ہے تو اس کے کلر بھی چینج کر سکتے ہیں یہاں پہ جا کے آپ کلر یلو کرین کوئی بھی رکھ سکتے ہیں لیکن آپ نے کلر پہ زیادہ فوکس ضرور کرنا ہے کیونکہ آپ کی کلر ہی ہوتے ہیں جو کہ آپ کی ویڈیو کو اچھا بناتے ہیں اور لوگوں کے جتنی اچھا لگتا ہے لوگوں کو دیکھنا اور جتنی وہ لوگ پسند کرتے ہیں اتنی زیادہ آپ کی ویڈیو شیئر ہوتی ہے اور جیسے آپ کی ویڈیو شیئر ہوتی ہے پھر آپ کی ویڈیو وائرل ہوتی ہے اور آپ اسی طرح لیئر میں جو بھی چیزیں ایڈ کرنی ہے میڈیا میں جا کے اگر ہم اس میں ایک پکچر ایڈ کرتے ہیں یا کوئی اور چیز ایڈ کرتے ہیں جیسے کہ اب میں اس میں پکچر ایڈ کرنے لگا ہوں تو پکچر کو بھی ایسے آپ اس کے میں اینیمیشن کی چیزیں کر سکتے ہیں یہاں پہ پکچر انسٹاگرام اور یہاں پہ یہ والی پکچر آگئی تو یہاں پہ جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پکچر یہاں موجود ہے اور پکچر کی سیٹنگ ساتھ سے بہلے ہم نے اس کی ڈیوریشن کی سیٹنگ کرنی ہے اور اس کی پلیس دیکھنی ہے پلیس کون سے فاضح ہے میرے پاس پلیس اس کی یہ ہے تو اس جگہ پہ میں نے اس اینیمیشن کو رکھنا ہے تو یہاں پہ ہم اس کو کلک کریں گی کلک کرنے کے بعد ہم نے کٹ والے نشان پہ تو ہم اس کو کٹ کر سکتے ہیں بڑھا سکتے ہیں کر سکتے ہیں اس کا ڈیوریشن تو ڈیوریشن کم بڑھا کرنے کے بعد ہم اس کی جو سکرین ٹرو ریشو ہے وہ ہم نے یہاں سے سیٹل کرنی ہے اگر ہم یہاں پہ اوپر نیچے یہ ہوتی رہے گی مطلب ہے کہ ہم اس کو موگ کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم اس کو اس جگہ پہ رکھیں گی جہاں پہ اس کی موکیشن اچھی آ رہی ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے یہاں پہ تو اس کے علاوہ اس میں ہم اس طرح بھی چیننگ کر سکتے ہیں ہمیں تھوڑی اوپر نیچے اور اس طرح رکھ سکتے ہیں اس طرح بھی کہا سکتے ہیں اور اس طرح بھی کہا سکتے ہیں کہ جو مین سکرین ہے وہ ہماری ویسے ہی فول رہے گی اور یہ جو ہم نے لیئر ایڈ کی ہے اس میں ہم اس کو تھوڑا بہت چیننگ کر سکتے ہیں تو یہ فیچر جو مہنکے سوف ویئر ہیں ان میں تھوڑا سا تو اچھا ہوتا ہے لیکن اس میں فیچر اچھا لیکن کچھ اس میں فیچر مسیں گے تو جس کی وجہ سے تھوڑی بہت آپ کو سیٹلمنٹ کرنے میں محنت لگ سکتی ہے تو اس کے بعد ہم اس کو دوبارہ کینسل کر دیتے ہیں اور ہاں اگر اس کو آپ نے ڈیلیٹ کرنا ہے جسٹ اس کو کلک کر کے اس کو کلک کر کے نیچے جو تین ڈارٹس ہیں اس کے اوپر جو ڈیلیٹ والا آپشن ہے اس کو آپ نے کلک کرنا ہے یہ ڈیلیٹ ہوگی تو اس کے بعد ہمارے پاس لیئر میں ایفیکٹ آ جاتے ہیں اور ہینڈ ریٹنگ اگر آپ اس میں انڈرائٹنگ ہیں آپ کا ایسا چینل ہے جو اگر آپ کے ایسا چینل ہے جو کہ اس فیچر کو یوز کرنے میں ملکہ ضروری ہے تو آپ نے مجھے کمینی میں بتانا ہے اس کے بعد ہمارے پاس بہت ہی امپورٹن فیچر ہے ویڈیو کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کلر فیلٹر کلر فیلٹر میں ہمارے پاس بہت سائے کلر فیلٹر موجود ہیں جو کہ آپ یوز کر سکتے ہیں اور کولڈ بھی وارم بھی جو کہ آپ کے ویڈیو کے حوالے سے آپ نائٹ ٹائم میں چھوٹیں گے تو ایک فیلٹر ہے یہاں پہ سی زیرو سیکس بہت اچھا فیلٹر ہے اس کو آپ یوز کر کے اس کو مزید برائٹ کر سکتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے پاس فیلٹر کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ ایڈیسٹمنٹ کا بھی اپشن ہے جس میں ہم ایڈیسٹمنٹ لو اور ہائی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ کونٹراسٹ کا بھی ہے اور ایک ہیو کا بھی اپشن ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ویڈیو جو ہیں وہ یہاں پہ بلیک اینڈ وائٹ ہو گئی ہے تو یہاں پہ ہم بھی جنائٹ بھی آئیڈ کر سکتے ہیں جو کہ سائیڈ سو ڈارک کر دیتا ہے اور دنمیان میں برائٹ ہوتا ہے ہاں اس کے علاوہ ہمارے پاس جو اس کا اہم فیچر ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو ویڈیو کی آڈو بھی نکال سکتے ہیں یہ والا بھی یہ والا فیچر میں بہت بار یوز کرتا ہوں اور یہ اتنی بار یوز کرتا ہوں کہ ویڈیو کو ایفیکٹیو بنانے کے لیے یہ والا فیچر میرے حساب سے اس کائن ماسٹر میں کوئی ایٹی پرسنٹ تک اگر آپ ویڈیو کو ایفیکٹیو بنانا چاہتے ہیں تو ایٹی پرسنٹ تک اس فیچر کو آپ یوز کریں اچھے تو اس میں ایک اور چیز میں آپ ہوتا نہ چاہ رہا ہوں کہ جو کہ ابھی مجھے فیس کرنی پڑ گئی ہے ویڈیو ایڈیٹنگ کے دوران وہ یہ ہے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جیسے کہ میں ویڈیو کو سٹارٹ کرتا ہوں سٹارٹ میں بہت ہی تھوڑا سا گیپ مجھے نظر آ رہے سٹارٹ میں جو سٹارٹ میں ہوا بلکل کٹ ہو گئی ہے تو اس کو میں کیسے ٹھیک کروں گا اس کو میں ایسا کرتا ہوں کہ یہاں پہ میں جو سٹارٹ پر لفظ پر ہے وہ بلکل کٹ دیتا ہوں اسلام علیکم اس کو میں بلکل کٹ کر دیتا ہوں اور میرے پاس یہاں پہ پڑا ہے اسلام علیکم جیسے میں کہتا ہوں تو اس کی ایک الہدہ ویڈیو پڑھی ہے تو میں یہاں پہ اوپہ ہی ایڈ کر دیتا ہوں اور اس کو یہاں پہ اس وائز کے ساتھ ایڈ جسٹ کر لیتا ہوں تو یہاں پہ میں اس کو میڈیا پہ کلک کرتا ہوں میڈیا پہ کلک کرنے کے بعد میں اس کو ڈائریکٹ چلا جاتا ہوں اس فولڈر میں جہاں پہ میری وہ فائل پڑھی ہے تو وہ یہاں پہ ہے چینل کونٹنٹ آپ نے ایک الہدہ فولڈر بھی بنا لینے ہیں جس میں آپ نے آپ نے ڈیفرنٹ چیزیں رکھنی ہے اور اس میں جو اہم چیزیں ہوتی ہیں باقی تو آپ لوگ رکھ سکتے ہیں تو کچھ اہم چیزیں ہوتی ہیں کوئی آپ نے رکھنی ہے ایک الہدہ فولڈر میں تاکہ آپ کو ٹائم پہ پریشانی نہ ہو دیکھیں میں یہ ویڈیو پلے کر رہا ہوں سب سے پہلے اس کو میں انمیوٹ کر لوں تو جیسے میں ویڈیو پلے کر رہا ہوں تو ہاں اگر یہاں تک چھ سیکنڈ سات سیکنڈ آہ دس سیکنڈ تک اگر آپ دس کیارہ سیکنڈ تک آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہم بول رہے ہیں یہ ہماری آواز آئے لیکن کوئی ویڈیو اور آئے کوئی تصویر اور آئے اس کو ہم یہاں پہ ویڈیو کو کٹ کریں گے ویڈیو کو کٹ کرنے کے بعد یہاں پہ ہم ایکس ٹیک آرڈیو کریں گے ہم اپنی پسند کی اور مرضی کی اس میں پیکچئرز ویڈیو آئیڈ کریں گے اس ویڈیو کو ہم میوٹ کر لیں گے میوٹ کرنے کے بعد اس کو ہم جیسے ہی نیچے والے بار میں لائیں گے تو نیچے جو آرڈیو کی لیئر ہے اس کو اس کے مطابق ہم ایڈجسٹ کر لیں گے تاکہ اس کے مطابق ہی ویڈیو چلے کے علاوہ ویڈیو کٹ کرنے کے بعد جیسے آپ نے یہاں پہ ویڈیو کٹ کی ہے تو آپ نے کوئی اینیمیشن ڈالنا ہے کوئی ڈالنا ہے کوئی ایفیکٹیو دو ویڈیو کے درمین کوئی ایفیکٹیو چیز ہو تو اس کو سپلیٹ کرنا ہے ویڈیو کو سپلیٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ جو سکیئر والا نشان ہے جو اس کے بیسک ہیں وہ بہت اچھے ہیں لیکن اگر آپ اور ڈانلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو موائل ڈیٹا آن کریں گے آن کرنے کے بعد آپ نے اور بھی ڈانلوڈ کرنے جیسے کہ میں نے یہاں پہ بہت سارے ڈانلوڈ کیے ہوئے ہیں جس کے جو بیسک ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ زوم آوٹ والا فیچر ہے جیسے میں نے زوم آوٹ والا فیچر پہ کلک کیا ہے وہ یہاں پہ ایڈ ہو گیا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ یہ ویڈیو چل رہی ہے تو جیسے ویڈیو چل رہی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ایک ایفیکٹ آیا ہے جو کہ بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ تو آپ ایسے بہت سارے ایفیکٹ بھی ڈال سکتے ہیں ویڈیو بہت ہی لمبی ہو گئی ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سب کچھ سمجھ آ گیا ہوگا اگر سمجھ نہیں ہے مزید کمنٹ کرتا سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے جو اہم فیچر آپ کو بہت اچھے لگے ہیں مزید آپ کو اس میں کوئی چینجنگ کرنا چاہ رہے ہیں یا کچھ اور ایڈیشن کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی یا آپ پر تین میں کی فیچر ہے وہ آپ کو اس میں نظر نہیں ہے یا سمجھ نہیں ہے تو آپ کو کمنٹ میں بتا سکتے ہیں اس کے لئے علاوہ ایک ویڈیو بنا لیں گے تو چینل کو سبکرائب ضرور کریں بیل ایک انفرس کریں اور جتنے ہوسکے اس ویڈیو کو شیئر کریں تو ملتے ہیں نئے ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں موسیقی